نمشکار دوستو سواگت ہے پاپاور سٹیڈی چینل کے اندر اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کیسے آپ اپنے دماغی کپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں جی ہاں اب دماغی کپیسٹی بڑھانی ہے تو ایسے ہی تو نہیں ہو جائے کوئی سکرو پیچ تو ہوتا نہیں ہے کہ کھوپڑی کھلوا کے زیادہ کرو اتنا زیادہ آگے نہیں جانا کمی معلوم پر ہے ٹیسلا کا سٹار لنگ ہم نے بھیجے میں لگا کے گھوم رہے ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑھنے والی ہے ویسے کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہ ایک دوائی ہے جہاں دیان سے دیکھیں سنکھ پوشپی کر کے یہ ایک سنکھ پوشپی دوائی ہے بہت سارے جو دیسی دوائی والے ہیں ان کا ماننا ہے کیونکہ یہ ایک آئرویجک دوائی ہے اس کے سیون سے دماغ بڑھتا ہے دماغ بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا دوستو دماغ بڑھنے کا مطلب یہ تو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آج آپ نے پینس سٹارٹ کر رہا دو مہینے بعد آپ کا دماغ کی کمپیوٹر کے برابر ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دماغ کو ہیلتھی رکھنا ہوتا دماغ سوست رہے گا تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن ٹینشن وغیرہ میں رہتا ہے تو اس کو جھیلنے کی شمطہ ملتی ہے سٹرنٹھ ملتی ہے اور جب آپ ٹینشن اور ڈپریشن کو سٹرنٹھ کو پا لیتے ہو اس کے بعد آپ کو بہت ساری چیزی جیسے کی ڈپریشن کی وجہ سے جتنی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کی آپ کو نید نہ آنا یا پھر آپ کا بھول جانا یا دس کمزور ہو جانا یہ ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں دیکھیں میں کوئی چیز کنفرم کر دوں کہ میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں نہ میں آئیورویڈک ڈاکٹر ہوں نہ میں ویسا کوئی ڈاکٹر ہوں بس نارمل جیسے یوٹیوب پہ سب لوگ ویڈیو بناتے ہیں نولیج کے لیے وہ میں بناتا ہوں ویڈیو تھوڑا میرے کو میں سروے بھی کرتا ہوں مارکیٹ میں چھوڑا چھوڑا سروے تو اس میں پایا گیا کہ بہت سارے لوگ سنگ پشپی کی سلا دیتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے دماغ کے اندر دے کوئی دوائی بنائی گئی ہے آئرویڈک تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا دماغ کمپیوٹر بنا دے گی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اثر نہیں کرنے والی ہے یہ تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے کیونکہ آئرویڈک دوائیوں کی ایک نبز ہوتی ہے ایک ہنر ہوتا ہے کہ یہ دیر دیرے کام کرتی ہے لیکن لمبے سمیں تک کے لیے ختم کر دیتی معاملہوں کا اور جو انگریزی دوائی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہو جو میڈیسن ہوتی ہیں انگریزی دوائی جیسے کہتے ہیں یا پھر جو بھی کیمسٹ پر ملتی ہیں الگ الگ کمپنیز کی دوائی آئے اور ویدھک سے الگ ساری انگریزی دوائی سمجھ لیجی آپ کو ملا کر کے یہ ساری دوائیوں کیا کہ انسٹینٹ ریاکشن کرتی ہیں انسٹینٹ اثر کرتی ہیں ریاکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلط جو بہت سارے لوگوں کی منٹلیٹی تو کی ریاکشن ہو گیا ریاکشن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلط ہونا ریاکشن ریاکشن ہوتا ہے ریاکشن اچھا بھی ہو سکتا ہے ریاکشن برا بھی ہو سکتا ہے سمجھے ہو نا ہسنا ایک ریاکشن ہے اور رونا بھی ایک ریاکشن ہے تو ہسنا اچھا ریاکشن ہوتا ہے رونا برا ریاکشن ہوتا ہے اسی حساب سے دوائیوں کا ریاکشن بھی اچھا ریاکشن بھی ہوتا ہے اور برا ریاکشن بھی ہوتا ہے برا ریاکشن میں ہم لوگ بیمار پڑھ جاتے ہیں ہمیں چوٹ لگ جاتی ہیں کبھی کبھار بیمار پڑھنا بھی صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہو بہت سارے لوگ کیا کرتے کبھی کبھی کہ زبردستی اُلٹے اکرانے کوجش کرتے ہیں زبردستی چاہتے ہیں کہ بخار آجائے ہوتا بھئی بہت ساری بیماریوں میں ہوتا ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو یا مجھے بھی پتا ہو بہت ساری بیماری عجیب ہوگری بیماریاں ہیں اس مارکٹ کے اندر دنیا کے اندر جو مرجع آپ کو سمجھ میں پڑھتا وہ آپ سمجھئے میں بات کر رہا ہوں اس سنگ پوشپکی دیکھئے اس کا جو ریزلٹ ہے کیونکہ بچوں کو پلائی جانے سے کیا ہوتا ہے بچوں کا دماغ تیز چلتا ہے ایسا نہیں ہے کچھ بھی اتنا تیز نہیں چل پائے گا لیکن ہاں بچوں کا دماغ جو تن چلبلوہ ہوتا ہے یا پھر سوست دماغ ہے کسی بچے کا تو دوا پینے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ پرسنٹ اثر کرے کیونکہ مرتا کیا نہیں کرتا یہ کہاوت ہے دوپٹے کو تنگے کا سہارا اور ایکس وائی جڑ بہت ساری کہاوت ہیں آپ اس دوائی کو یوز کر سکتے ہو آئر ویڈک دوائی ہے میں نے کوئی ٹرائے اور ٹیسٹ نہیں کیا ہے لوگوں کا بھروسہ اس پر ہے لوگ اسے دماغ کو بڑھانے کے لئے پیتے ہیں لیکن اتنے گارنٹی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ویڈیو دیکھنے کے چکر میں آپ اس کو پینے لگو اور پھر بعد میں کچھ کوئی نہیں ہے ہر باڈی پر ہر دوائے الگ رییکشن کرتی ہے اس بات کو اپنے دماغ میں گانٹ باندھ لینا یا پھر سٹور کر لینا سیو کر لینا کرپٹ کر لینا کچھ بھی کر لینا لیکن اپنے من میں اتار لینا اس بات کو ہر دوائے ہر انسان پر الگ الگ رییکشن کرتی ہے ہر بیماری کے لئے تب ہی ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ الگ الگ ڈوز میں آتی دوائی ہیں بھئی تیرے کو پوائنٹ فائی ایم ڈی چل گئی تیرے کو دس ایم ڈی چل گئی تیرے کو ایک ایم ڈی چل گئی یہ دوائے الگ الگ اسی لئے ہوتے کیونکہ ہر کسی کا سریر کی چھمتہ طاقت اور کارئر پرنالی الگ الگ ہوتی ہے کارئر پرنالی پر سریر کی تو سیم رہتی ہے بٹ اس کو کام کرانے کی شکتی پردان کرنا وہ الگ الگ ہوتا ہے ہر انسان کے سریر کے اندر تو یہ جو دواہ ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اگرم سوپر بلکل بڑی دماغ دے دے گی آپ کو دماغ ہیلتھی رکھنے کے لئے دواہی ہے اوبرال جو کنکلیوزن نکلتا ہے دواہی کے بارے میں کہ اس کا پینے سے آپ کا دماغ ہیلتھی رہے گا اگر دماغ ہیلتھی رہے گا تو ڈپریشن اور ٹینشن سٹرنٹھ آپ کو ملے گی دماغ کو جیسے کہ آپ سٹرنٹھ وغیرہ مطلب ڈپریشن کے اندر آپ کے دماغ کی شمتہ بڑھ جائے گی تو اس سے کیا ہوگا دو تین بیماری نہیں ہوتی بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی ہے یا دس کمزور نہیں ہوگی یا دس کمزور نہیں ہوگی تو آٹومیٹیکلی یا دس بڑھ جائے گی جیسے کی کیونکہ اکاوت ہے جیسے کی پیسہ کمانا تو پیسہ کمانا ہوتا ہے لیکن پیسہ بچانا بھی پیسہ کمانا ہی ہوتا ہے اگر بات اچھی لگی ہو تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے بات اگر اچھی لگی تو یہ کر دینا اور نہیں کرو گے تو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے اور ہاں اگر بات اچھی نہیں لگی تو آپ یہ بھی کر دینا کر سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے اپنے کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ان سب چیلوں سے بات ہے کہ نالیج پہنچنی چاہیے تل سے لے کے تار تک رائے سے لے کے پار تک ایٹو جیٹ نالیج جہاں ملتی ہے وہاں پاور سٹڈی چینل ہے وہ اور اس کو اگر سبسکرائب کرنا چاہتے ہو تو کنڈیشن یہ ہے کہ صرف گھنٹی دبانی پڑے گی ورنہ کوئی ضرورت نہیں سبسکرائب کرنے کی کیونکہ ہمیں چاہیے ایک ایسے ویور جو کہ ہماری لگ بگ ویڈیو دے سکے کیونکہ ہم ہر طرح کی نالیج پروائیڈ کرانے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر فیلال اتنہ ہی ہے لیکن بہت جلدہ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں کچھ نیا نیا بتانے کے لئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں دھنیبا دوستو